اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزان بینک ہمیں گھر کے لئے لون کیسے دے رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بائک ہمیں مزان بینک کیسے پروائیڈ کر رہا ہے اس کی کیا شرائط ہیں اور کیا کیا ڈاکومنٹس اس میں ریکوائیڈ ہوں گے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کے بائک ہمیں مزان بینک کیسے دے رہا ہے اس کے کچھ فیچرز ہیں وہ آپ پڑھ لیتے ہیں کہ کس فیچرز کو ہم نے ذہن نشین کرنا ہے بیسک فیچرز بتا دی ہیں انہوں نے کیا کہہ ہیں اس میں کہ ہم جو ہے مزان بینک سے ایزیلی جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے بائک کے جو ہیں پروڈکٹ آفرنگ بتا دی ہیں انہوں نے آل سوزو کے یاما ہونڈا اور باگ کی جو دوسرے ہمارے پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ ساری لے سکتے ہیں ہم ایزیلی اور یہ سکیم ہوتی ہے وان ٹو چیئرز کی اور اس کے ہم نے کہہ دی ہے مینیمم پوست آپ کتنی دے سکتے ہیں فیفٹین پرسنٹ آف پوست بھئی میکسیمم فیفٹی پرسنٹ آف یعنی کہ آپ اسے فیفٹین پرسنٹ بھی دے سکتے ہیں اور فیفٹی پرسنٹ بھی اور یہ فیسیلیٹی آویلیبل ہے وہ کس میں کراچی میں ملتان میں لاہور میں فیصل آباد میں داول پنڈی میں اسلام آباد میں ٹھیک ہے اور ڈاکومنٹیشن چارجز وہ کہہ رہے ہیں کتنے ہوں گے فیفٹین ہنڈر روپیز ہو سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس ریجسٹریشن چارجز بتا دی ہیں کہ منتلی رنڈ یعنی کہ وہ منت ہر منت جو ہے وہ کٹ ہوتے رہیں گے اسی میں جو آپ ریٹرن کریں گے ہر منت ان کو لون کی پیمنٹ اسی میں وہ ریٹرن ہوتے رہیں گے وہ آپ کو لگ سے نہیں دینے پڑیں گے نیچے آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ ہمارے پاس انہوں نے بتا دیا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ یا ڈاکومنٹس الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے ہر انسان یہ اپلائے کر سکتا ہے اور ریجیبیلیٹی کرائیٹیریہ بتا دی ہے جنرل ریکوائیمنٹس جو ہے وہ یعنی کہ جنرل ریکوائیمنٹس ہوتی ہے ہر انسان جو ہے اس کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے جب وہ اپلائے کے لیے کوپیو فائیبیگرن سی این ایسی سی این ایسی ہونا چاہیے آپ پاس پاسپورٹ سائز پچر ہونی چاہیے ٹائیمنگ لیسنس ہونا چاہیے فائنانسی ڈیکلیریشن ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا کہیں بھی کوئی بھی ایسی ایشو نہ چل رہا ہو فائنانس کے لحاظ سے تو وہ اپلائے کر سکتا ہے اور آگے سپیسپک ریکوائیمنٹس سیلیڈین ویجیوز کے لیے الگ سے دیمی ہیں انہوں نے آگے بزنس مین کے لیے الگ سے دیمی ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں بائیک جو ہے وہ کون کون لوگ اویل کر سکتے ہیں سٹیزن شپ میں آ جائے ہیں پاکستانی ایڈلٹ پرمیلنٹ ریزیڈنٹ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں پرمیلنٹ پاکستانی ریزیڈنٹ ہوگا تو اسے بائیک مل سکتی ہے ایسیلی وہ اپلائے کر سکتا ہے اور ایج کے بتا دیئے انہوں نے 65, 20 to 65 years old یعنی کہ بزنس مین کے لیے بھی اور مچورٹی یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ 20 سال سے زیادہ اور 65 years سے 65 سال سے کم لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیلیڈ کے لیے بھی انہوں نے یہی بتا ہی ہے 20 سے 60 سال یعنی کہ 20 سے زیادہ اور 60 سال سے کم والے جو بندے ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں منیموم انکم جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے سیلیڈ کے لیے 25,000 ہونی چاہیے پر منت اور بزنس مین کے لیے 40,000 ہونی چاہیے دیبٹ برڈن ریشو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 35% جو ہے وہ ہر مہینے کا انکم ہونی چاہیے 35% ہر مہینے کی سیلیڈ چاہے وہ عام بندہ ہو چاہے وہ سیلیڈ ہو چاہے وہ گومنٹ ایمپلائے ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ بزنس مین ہو اس کی 35% جو ہے وہ منتھلی انکم ہونی چاہیے آگے ڈان پیمنٹ میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو 15% آپ کو یہاں دینی پڑے گی وہیکل کی جب ہم لیتے ہیں مورسائیکل تو اس کی جو ہوتی ہے جو ایڈوانس چارڈیز ہوتے ہیں وہ 15% یا میکسیمم 50% ٹھیک ہے تینیور وہ کہہ رہے ہیں کہ 1, 2 & 3 years یعنی کہ 1, 2 & 3 years کا یہ پروسیس چلتا ہے اس کے بعد بائیک آپ کے پاس ہو جاتی ہے آپ کی اپنی ہو جاتی ہے سہی ڈاکومنٹیشن کے بعد آگے پیمنٹ موڈ پہ آ جائیں پیمنٹ موڈ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ چیک کے تھوڑ دے سکتے ہیں یا میزائی مینک اکاؤنٹ کے تھوڑ یا ٹیبٹ کارڈ کے تھوڑ اب چیک ریٹرن پولیسی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ چیک ریٹرن پولیسی وہ کہہ رہے ہیں چیک ریٹرن جدھر بھی آپ چیک جمع کروانے چاہیں گے کہ دوست ان کے جارڈیس جو ہوتے ہیں وہ لگ سے پی کرنے پڑیں گے آپ کو آگے یہ ہمارے پاس ہے تکافل کوریج تکافل یہ ہمارے پاس کمپری ہے وہ پولیسی یہ دے رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے میزان بینک اور میزان بینک پوری عوام کو پروائیڈ کر رہا ہے یہ اب یہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو میں آپ کو دوبارہ کنفرم کر دوں گی دوبارہ بتا دوں گی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اگر کچھ اس میں ایشو ہے تو میسا شیئر کیجئے گا اب تک کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ